آج کی اس فیڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ یوٹیوب ایسیو ٹپس شیئر کرنے والا ہوں جس کی ہیلپ سے آپ لوگ اپنے سبسکائبرز کو اورگینکلی انکریز کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کے سبسکائبرز انکریز ہوں گے آٹومیٹیکلی آپ کا واش ٹائم بھی انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ویڈیو بہت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے اسلام علیکم تو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ یوٹیوب ایسیو ریلیٹڈ ٹپس شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لئے یوٹیوب کریئر میں بہت بہت زیادہ ہیلپفول ہونے والی ہے اگر آپ لوگوں کا اپنا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ سٹارٹ کرنے کی سوچ رہے ہو کام کر رہے ہو یا پھر آپ لوگ یوٹیوب ایسیو سے ریلیٹڈ یوٹیوب چینل مینیجر سے ریلیٹڈ سروسیز بھی سیل کر رہے ہو تب بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوٹیوب ہونے والی ہے کیونکہ یہ وہ ٹپس ہیں یا وہ ٹکس ہیں جو کہ میں نے خود اپنے چینل کے اوپر اپلائے کی اور یہ کچھ ریزلٹس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے دکھا دوں اس وقت اگر آپ لوگ سکرین پر دیکھیں تو دو ہزار بیس کا یہ میرے یوٹیوب چینل کے آپ دیکھ سکتے ہو تو 27% یوٹیوب ایسیو سے ٹوپ پر میری ٹرافک یوٹیوب ایسیو سے آتی رہی اور 2021 میں جو بھی کرنٹ یہ چاہ رہا 31% سے بھی زیادہ میری جو ٹرافک کا وہ یوٹیوب ایسیو یعنی کہ یوٹیوب سرچ ریزلٹس سے آتی ہے تو یعنی کہ یہ ٹپس آپ اس بندے سے سن رہے ہو جس نے آلیڈی ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کیا ہے آلیڈی ریزلٹس پروڈیوز کی ہیں اپنے چینل کو گروہ کیا اور وہی چیزیں آج کی سوڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ ان ٹپس کو اچھے سے فولو کرتے ہیں تو آپ لوگ اورگینکلی اپنے سبسکرائبز کو انکریز کر سکتے ہو اور جیسے ہی آپ کے سبسکرائبز انکریز ہوں گے آپ کے ویوز بڑھیں گے ویورشیپ بڑھنے سے آپ کا واش ٹیم بھی آتومیٹکلی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ لوگ اپنے چینل کو بھی مونیٹائز کر سکتے ہیں نہ صرف مونیٹائز کر سکیں گے بلکہ اس سے in future earning بھی اچھی کر سکیں گے سو یہاں پر number one tip and most important tip وہ ہے جی ویڈیو اپٹمائزیشن اب آپ نے بہت سنا ہوگا کہ title ایسا لکھو description ایسا لکھو tag ایسا ڈالو اس پر بھی ہم آتے ہیں بات میں بات کرتے ہیں بٹ سب سے پہلے اور main چیز جو important tip وہ ہے آپ کی ویڈیو کو اپٹمائز کرنا اب ویڈیو کو کیسے اپٹمائز کیا جاتا ہے جس طرح اب یہ ویڈیو ہے میں youtube seo سے related آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ youtube seo کے ذریعے کس طرح اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں اپنے سبسکرائبز کو انکریز کر سکتے ہیں تو چونکہ یہ ویڈیو youtube seo سے related ہے چینل گروہ سے related ہے تو اگر آپ لوگ نوٹ کریں تو میں وہی کی ویڈ جو ہے ہے وہ بار بار اپنی ویڈیو کے اندر ریپیٹ کر رہا ہوں ہاں لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی زیادتی نہیں کرنی کہ صرف کیورڈ ہی بولتے جارے ہیں لوگوں کو ویلیو نہیں دے رہے یا پھر اپنے یوزر کا ایکسپیرینس خراب کر رہے ہیں ایسے نہیں آرگنی کے لی آپ لوگ دھیان رکھے کہ اگر میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ورڈ یہ میرا پرٹیکولر کیورڈ ہے جس کو پر مجھے رینگ ہونا ہے یہ کیورڈ میری ویڈیو کے اندر میں ضرور بول رہا ہوں بیکوز جس وقت آپ کی ویڈیو پروسیس ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو ایک دو منٹ کے لیے پروسیسنگ کے اندر جاتی ہے وہ یہی چیزیں یہ ایک الگوریتھم ہے one by one کو بندہ بیٹھ کے آپ کی ویڈیو کو چیک نہیں کر رہا یہ الگوریتھم اسی طرح ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا کہ یار اس ویڈیو کو کس کٹیگری میں کس ٹاپک پر رینک کروانا ہے اور یہ کس کٹیگری کی ویڈیو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر اپنے اس کی ورڈ کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور دوسرا ویڈیو اپٹیومائزیشن میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس وقت آپ کی ورڈ بول رہے ہیں کوشش کریں کہ وہاں پر آپ ٹیکسٹ بھی یار ٹیکسٹ آ رہا ہے تو اس سے یوٹیوب کو بہت ایزی لی پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ ویڈیو کس ٹاپک پر اگر ابھی تک آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ٹپ اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی ویڈیو کو جس وقت آپ شوٹ کر رہے ہوں اس طرح آپ نے اپنے کی ورڈ کے اپنی ویڈیو کو اپٹیمائز کرنا ہے اب نمبر ٹو پر ہم بات کریں گے اپلوڈنگ پروسس جس وقت آپ نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے تو آپ نے اپلوڈ کس طرح کرنا ہے دیکھیں اپلوڈ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنی جو فائل ہے ویڈیو فائل اس کا ٹائٹل کو رینیم کر دینا ہے اگر آپ لوگ رینڈم ویڈیو شوٹ کرتے تو آپ نے دیکھا ہوا کچھ بھی نمبرز آ جاتے ہیں یا پروڈیکٹ لکھا جاتے ہیں یا کچھ بھی لکھا جاتے ہیں ایک رینڈم سا ٹائٹل آ رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو ایڈیٹ کرنا ہے اور اس کو ایڈیٹ کرنے کے بعد آپ کا جو مین کی ورڈ ہے جس کے اوپر آپ نے رینک ہونا ہے آپ لوگ وہاں پر وہ کی ورڈ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ چیز کا اپنے خیال ضرور رکھنا ہے اس کو فائل کو رینیم کریں گے اندر وہ کی ورڈ آپ اس ٹائٹل کے اس فائل کی رینیم کے اندر وہ کی ورڈ ضرور مینشن کریں یہ ایک بہت ایمپورٹن ٹپ ہے جس کو بولا جاتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کی ورڈ ہی تو رینک کرنا ہے تو کی ورڈ لکھ دیں گے ہم رینک ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ کی ایمپورٹن پارٹ ہے آپ کا یوٹیوب ایسیو کے اندر اگر آپ لوگ رینک کرنا چاہتے ہو آپ کا جو بھی مین کی ورڈ ہے جس کے اوپر آپ رینک ہونا چاہتے ہو وہ کی ورڈ آپ کی تھم نیل کے اوپر مینشن ہونا چاہیے یوٹیوب کے الگوریتم ماشین لرننگ سسٹم اس کو بھی ریڈ کرتا ہے کہ تھم نیل کے اوپر ایون کہ آپ کا جو فیس ہے وہ ہیپی شو ہو رہا ہے ایکسائٹیڈ شو ہو رہا ہے سیڈ شو رہا ہے یہاں تک وہ آپ کو کیپچر کر سکتا ہے تو بھائی جو آپ کا مین کی ورڈ اگر وہ آپ کے تھم نیل کے اوپر ہائیلائٹڈ ہوگا مینشن ہوگا تو بہت اچھے سے وہ ریڈ کر لیا جائے گا اور آپ کے چانسز رینکنگ کے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور اس کے بعد تھم نیل کریٹ کر لی سیم آپ نے اب تھم نیل کی بھی جو فائل ہے اس کو بھی رینیم کریں گے اور آپ کا جو مین کی ورڈ ہے جس کے اوپر آپ نے رینک ہونا ہے وہ کی ورڈ آپ رینیم کر کے وہاں پر پلیس کر دیں گے اب نمبر فور پر یہاں پر بات آتی ہے جی ٹائٹل اپٹمائزیشن ٹائٹل کس طرح ایک کیچی ٹائٹل لکھا جاتا ہے یوٹیوب ایسیو فرینلی ٹائٹل کس طرح سے لکھا جاتا ہے دیکھیں یوٹیوب پہ آپ کی جو ٹائٹل کریکٹر لیمیٹ ہے وہ ہے جی ہنڈرڈ کریکٹر لیکن ایک بیسٹ ٹائٹل یوٹیوب کی نظر میں بھی جو ہے وہ ہے سکسٹی ٹو سیونٹی کریکٹرز کا آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ سکسٹی ٹو سیونٹی کریکٹرز کے اندر اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات اب اس ٹائٹل میں آپ نے لکھنا کیا آپ کا جو بھی مین ٹارگریٹڈ کی ورڈ ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ٹائٹل کے سٹارٹ میں آئے جتنا زیادہ آپ کے ٹائٹل کے سٹارٹ میں اگر آپ اپنا مین کی ورڈ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی رینکنگ کو آپ کے اس کی ورڈ کو آثوریٹی زیادہ ملتی ہے یعنی کہ اگر آپ نے سکسٹی سیونٹی کریکٹرز بھی یوز کرنے ہے تو کوشش کریں فرسٹ ٹوانٹی ٹو فورٹی کریکٹرز کے اندر آپ کا جو مین کی ورڈ ہے وہ آپ کے ٹائٹل کے اندر آ جائے اگر آپ نے کچھ کال ٹو ایکشن ڈالنا ہے جیسے کہ آپ کچھ بھی ایکسائٹیڈ ڈالنا چاہتے ہو تاکہ آپ کی ویڈیو کے اوپر کلک تھرو جو ہے وہ بڑے کوئی بھی ایکسائٹنگ ورڈ کے فائف فری ٹولز یا کچھ بھی تو آپ بلکل وہ ڈالیں اس سے آپ کے کلکس بڑھتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہاں اگر وہ ویڈیو وہ چیز اگر ویڈیو کے اندر ہے جو آپ بتا رہے ہو تو دیفنیٹلی آپ وہ ورڈ ڈالو کیچی سا ورڈ ڈالو جس سے آپ کی ویڈیو کے اوپر کلکس آئیں لیکن بیڈ کلک بیٹ نہیں کرنا دیکھیں ایک گوڈ کلک بیٹ ہوتا اور ایک بیٹ کلک بیٹ ہوتا ہے گوڈ کلک بیٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک کیچی ورڈ ڈالا لیکن جو چیز آپ نے ٹائٹل کے اندر انٹر کی ہے وہ آپ کی ویڈیو کے اندر بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن بیٹ کلک بیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ٹائٹل کے اندر تو چیز مینشن کی ہے لیکن وہ چیز آپ کی ویڈیو کے اندر مینشن نہیں ہے تو اس سے آپ کی رینکنگ نہیں بڑھے گی اولٹا آپ کی رینکنگ ڈکریز ہو جائے گی تو اس طرح کی حرکتیں آپ نے نہیں کرنے تو یہ تو ہوگی جی ٹائٹلنگ کی بات نمبر فائی پر ہم بات کرتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی ڈسکرپشن کو اپٹمائز کرنا ہے دیکھیں ڈسکرپشن کی جو فورسٹ 3 لائنز 3 to 5 لائنز آپ کہہ لیں یار یہ بہت امپورنٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ بتائیں کہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر کیا کرنے والے اگر آپ لوگوں کی انگلیس ٹھوڑی بہت اچھی ہے آپ لکھ سکتے تو ڈیفینٹلی لکھیں اور 3 سے 5 لینے جو فورسٹ 3 to 5 لائنز اس کے اندر آپ کا جو مین ٹارگڈڈ کی ورڈ ہے وہ ایک سنسیبل طریقے سے آپ نے لکھا ہو لوگوں کو پتا چل رہا ہوں کہ آپ نے یہ ٹاپک کور کیا اور اس ٹاپک کور کے اندر آپ نے اپنے کی ورڈ کو بھی ریپیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے ڈسکرپشن کے اندر آپ ٹائم سرمز ڈال سکتے ہیں یا پھر چپٹر جس طرح اس ویڈیو کے اگر آپ ٹسکرپشن میں جائیں تو آپ کو ٹائم سرمز مل رہے ہوں گے 0 to 10 سیکنڈ تک ویڈیو کا یہ پارٹ ہے 1 to 2 منٹ تک ویڈیو کا یہ پارٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یوزر کسی آپ کے پرٹیکولر پارٹ کے اندر انترسٹڈ نہیں ہے اور وہ کوئی اور پارٹ دیکھنا چاہتا ہے اور وہ آپ کی ویڈیو کے لازٹ کے اندر ہے تو وہ ڈریکٹلی وہاں پر جم کر سکتا ہے اس سے وہ آپ کی ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جائے گا آپ کا واش نام گرے گا نہیں بلکہ انکریز ہوگا اور آپ کی رینکنگ بھی بڑھے گی آپ یوزر کے لیے جتنا ہو سکے آسان کر دے آپ کی ویڈیو کو واش کرنا اور جو کانٹینٹ کا آپ نے اپنے ٹائٹل یا تھم نیل پر پر پرومیس کیا وہ اس کو ویڈیو کے اندر دی دیں definitely وہ آپ کی ویڈیو سے ہیپی ہو کر ہی جائے گا اور اس کے بعد آپ یوز کریں گے ہیشٹیکز کا اب ہیشٹیکز کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا مین کی ورڈ ہے جیسے کہ اس ویڈیو کے اگر ہم بات کریں تو ہیشٹیک یوٹیوب ایسیو ہیشٹیک انکریز سبسکرائبز اون یوٹیوب تو اس طرح کے جو ٹائگز ہیں وہ آپ اپنی دسکرپشن کے اندر ایڈ کریں گے اور دوسرے ایک سیکشن آپ بنا سکتے ہو جس کے اندر آپ لکھ سکتے ہو جتنے بھی آپ کے مین ٹارگیٹڈ کی ورڈ ہے وہ آپ دسکرپشن میں لکھ دیں اگر آپ ایز ایز لکھتے ہیں تو وہ سپیم ہوتا ہے لیکن اس کو بھی لکھنے کا ایک طریقہ ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں دسکرپشن کے اندر topics covered in this video جائے کیوری solved in this video اور نیچے آپ لکھیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر explain کی ہے اور اپنے کی ورڈ کو use کریں تو یہ ایک fair use ہوتا ہے کی ورڈ کا اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں یہ spam بھی نہیں ہے آپ یوزر کا experience بھی نہیں خراب کر رہے ہو اور ایک اچھی SEO friendly description بھی لکھ رہے ہو جو کہ آپ کی رینکنگ میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ helpful ہوں گی نمبر سکس پر یہاں پر ہم بات کریں گے جی tags tags ایک بہت important section ہوتا ہے کسی بھی اگر آپ SEO کی بات کرنے چاہے وہ website ہے چاہے وہ youtube SEO ہے تو بھائی جان tag section بہت important ہوتا ہے کہ آپ tags کے اندر کون سے کی ورڈ ڈالنے والے دیکھیں آپ کے اپر tag section کے اندر 500 characters کی limit ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے first 200 characters میں at least کوشش کریں 200 characters میں جو آپ کا main keyword ہے آپ وہ enter کریں گے جس keyword کے اوپر آپ rank ہونا چاہتے ہو اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ youtube کے اندر سرچ کریں اپنا جو keyword جس کے اوپر آپ rank ہونا چاہتے ہو اور youtube آپ کو کچھ keyword suggest کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے وہاں پہ سے کچھ keyword نکالیں اور اپنے باقی جو آپ کے tags بچتے ہیں وہاں تک آپ لے جائے 500 characters آپ نے complete use نہیں کرنے ایک اچھا tag section میری نظر میں 300 characters to 400 characters is more than enough آپ اتنا use کریں کافی ہے 500 characters سفر tags بھرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو suggested keywords آ رہے ہیں سرچ کے اندر آپ ان پہ click کریں ان ویڈیوز کو open کریں جو آپ اندر رنگ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کون سے tags use کی ہوئے ہیں وہاں سے کچھ tags لیں اور اپنے ویڈیو کے اندر انٹر کر دیں اگر آپ لوگ complete youtube seo سیکھنا چاہتے ہو youtube keyword search detail میں سیکھنا چاہتے ہو تو description میں میرے youtube seo course کا link مل جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو value ملی ہے تو بھائی وہ course تو پھر آپ چھا جائیں گے اس course کے بعد تو وہ بہت زیادہ valuable course ہے description میں link ہے آپ جا کر اسے check out ضرور کیجئے گا and number 7 پر یہاں پر بات آتی ہے جی سب ٹائٹل سب ٹائٹلز کیا ہے اس وقت اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تو اس کو پر نیچے انگلیش میں سب ٹائٹلز چل رہے ہیں آپ دیکھیں یہ compulsory نہیں ہے اگر آپ لوگ comfortable ہیں خود لکھ سکتے تو بہت اچھی بات ہے یا پھر کسی کو hire کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے لکھ دے تو بہت اچھی بات ہے جیسے کہ ہماری یہ ویڈیو ہمارے ہی یوٹیوب سبسکائبر فیملی میں سے ایک بھائی ساہب ہے وہ سرویسیز دیتے ہیں سب ٹائٹلز کی تو وہ میرے بھی چینل کے لئے لکھ رہے دیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو کو دیکھنے والے تھوڑے مطلب فارنرز ہیں یا کسی اور کنٹری میں جہاں پر آپ کی زبان نہیں سمجھی جاتی وہ بھی اگر آپ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو سب ٹائٹلز کے تو وہ سمجھ سکتے ہیں تو اس سے آپ کی انگیجمنٹ اور اس سے آپ کی جو آڈینس ہے وہ بڑھتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سب ٹائٹلز کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کیونکہ میں یوٹیوب ایسیو سے ریلیٹیو بنا رہا ہوں تو یہ سبھی ورڈز میرے سب ٹائٹلز میں بھی تو آ رہے ہیں تو بہت یہ بھی ایک رینکنگ فیکٹر ہے اور اس سے بھی رینکنگ ملتی ہے لیکن اگین سب ٹائٹلز کمپلسری نہیں ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے یا خود لکھ سکتے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں تو باقی جو پہلے میں نے چھے ٹپس آپ لوگوں کو دی یار وہ ونڈر فول ہے آپ اگر اس کو اچھے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ خود دیکھئے گا کہ اورگینکلی آپ کے ویوز بڑھیں گے سبسکرائبز انکریز ہوں گے ویوز آنا سٹارٹ ہو گئے اس کے بعد واش ریم آپ کا خود با خود کمپلیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اس ٹیکنیک کو فولو کرتے ہیں دیکھیں مونٹائز کر لینا چینل بڑی بات نہیں ہے اس کو سسٹین کرنا اس کو گروہ کرنا یہ بڑی بات ہوتی تو اس کے لیے آپ کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پساندہ جو گی اب اگر ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کرو اور مجھے کمنٹ کر کے بھی اگر آپ لوگ کو کوئی ٹوپکس آئیڈیاز ہیں کوئی کیوریز ہیں آپ لوگ چاہتے ہو کہ جس ٹوپک پر میں ویڈیوز بناوں اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے چینل پر نہیں ہو اس طرح کی اور یوسفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لو اور پلیلیس کا سیکشن واش کر لو بہت بہت زیادہ ویلیو آپ کو وہاں پر ملنے والی ہے میں ملتا ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ